موسیقی 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 ہو سکتا ہے روٹر والی گاڑی مل جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے تمہیں کیا بننے کا شوق تھا شروع سے مجھے شوق تھا فوجی بننے کا شروع سے تو تم آرمی میں جا سکتے ہو ابھی بھی پڑھو آرمی میں جا سکتے ہو تمہارے کون سے بچے گھر ہو رہے ہیں یا تم بہت بڑے ہو چکے ہو کتنی عمر ہے آپ کی میری تیران سال عمر ہے تو نورمل سی عمر ہے نا آپ اپنی پڑھائی کنٹینیو کر کریں تو آپ چل سکتے ہیں والدین اجازت دیں گے پڑھنے کی وہ تو دے دیاں پر میں نہیں پڑھتا کسی اور سکول میں چلے جاؤ آنے والے دنوں میں نا حکومت ویسی ساری چیزیں اردو میڈیم میں کر رہی ہے تاکہ اگر تمہیں انگلیس سے ڈر بھی لگتا ہے تو وہ اس طرح تو تاریخ مستقبل تمہارا ہو جائے گا ساری عمر تمہیں مزوری کرنی پڑے گی محلے میں بھی جہاں جاؤ گے آپ کو نہیں لگتا کہ جو فیصلہ آپ نے لیا ہے یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے نا جو فیصلہ آپ نے لیا ہے اس سے سارے زندگی کے آپ کے خواب ٹوٹ جائیں گے ساری زندگی خواب نہیں دیکھ سکو گے یہ تو بات ہے خواب ٹوٹے کے ساتھ کیسے جی ہوگے یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے ٹوٹے ہوئے خوابوں کے ساتھ اس مہاشرے کو کیا دو گے میکینک پونے کے علاوہ اور کسی کا موٹسکل ٹھیک کرنے کے علاوہ یا کسی کے کچھرہ ہٹانے کے علاوہ بائیک سے ایسے یہ نا پڑھیں گے تو پیڑی گے بیٹا پڑھ لو اس طرح تو تم دیکھو نا یہ کوئی اچھے کپڑے تم نے پہنے ہوتے کتنے محضب لگ رہے ہوتے تم مزدوری کرگر کے کپڑے بھی گندے ہو جاتے ہیں ہاتھ بھی آپ کے کالے ہو جاتے ہیں اور آپ کے سارے خواب جو ہیں ان پر کالک ملی جاتی اگر مزدوری اگر مجبوری گھر میں ہوتی غربت بے شمار غربت ہوتی تو پھر کوئی اور مشورہ میں تم کو دیتا لیکن ابھی تو تم پڑھ سکتے ہونا ہاں جی ابھی تو پڑھ سکتا کیا کہہ رہے ہیں ابھی جا سکتے ہیں کوئی بات نہیں سکتے ہیں آپ پڑھنا چاہتے ہو ہاں پڑھنا چاہتے ہیں میرے پاپا نے چھوڑتے ہو وہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی سارے کیا نام ہے آپ کا آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں کھانا کھاتے جائیں میں بھی آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں آئیں کھانا کھاتے ہیں جی بچے بیٹے کھانا کھا رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کریم آئے ذرا یہ دیکھیں یہ شاپر میں مصر پکے ہوئے ہیں اور یہ مصر کے مزے اڑا رہے ہیں اس جگہ بیٹھ کے اور ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے بے فکری کی زندگی ہے لیکن آہستہ آہستہ ان کو احساس ہوگا کہ یہ کتنا بڑا غلط سٹیپ لے چکے ہیں اگر یہ والدین کی وجہ سے مزدوری کرنے پر مجبور ہیں تو پھر بھی والدن ذمہ دار ہے سوسائیٹی کا قصور ہے تو سوسائیٹی ذمہ دار ہے اور عرباب اختیار ان پر اگر نظر نہیں ڈالی اور ان کو لے کر نہیں کہے کہ یہ سج سمر جائیں ان کے خواب سمر جائیں تو یہ عرباب اختیار کا قصور ہے آپ بٹا کیا کہہ رہے تھے میں کہہ رہا تھا آپ کا نام کیا ہے اور کب سے آپ ادھر ہیں کب سے ہیٹھا یہ تو ادھر ہی نہیں آیا نہیں میں آپ کدھر کام کرتے ہو کھانا کھانا ادھر آتے ہو نہیں نہیں میں کرتے ہوں آپ کے دوست ہیں ادھر کون دوست ہے آپ کا دونوں دوست ہیں تو کٹے کھلتے نہیں آپ لوگ کھلتے ہیں اوئے کیا کھلتے ہیں improved کھلتے ہیں ہیں کیا کھیلتے ہیں آپ شب کرتے ہیں کہاں رہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں والدین اببہ کیا کرتے ہیں آپ کے اچھا تو آپ پڑھنا نہیں آپ نے میرے اپنی چھوڑتے یہ چھوڑا ہے اببہ نے چھوڑا ہے یہ تو کٹی میں کام کرتا ہے نا یہ ادھر نہیں کام کرتا کٹی میں کام کرتا ہے یہ سکول میں پڑھتے ہیں سارے وہ کام کرتے ہیں آپ پڑھتے ہو کس کلاس میں تری میں کس سکول میں اور کام بھی کرتے ہیں ساتھ تو کتے پیسے آپ کما لیتے ہیں سارے پہ کس کو دیتے ہو سارے کا سارا آنے جانے کا خرچہ رکھتے ہوگے کس پہ جاتے ہو یہ ساتھ ساتھ گارے تو کون سا سبجیکٹ سمجھ آتا ہے آپ کو سبجیکٹ آرے سمجھ آتے ہیں مطلب کون سا مضمون آپ کو سمجھ آتے ہیں اردو زیادہ سمجھ آتی ہے انگلیس زیادہ سمجھ آتی ہے میتھ زیادہ سمجھ آتے ہیں اردو اور میتھ اردو کی کوئی کہانی کون سی آپ پڑھتے ہیں شوق سے آج کل کوئی ہے کہانی یاد زین میں ہے نہیں کوئی نہیں آتے ہیں وہ بک میں آیا ہے وہاں سے پال لکھیں اور انگلیس کی کوئی کون سی پوئیم آپ کو یاد ہے کوئی انگلیس تو موشکل ہے میں دو کا پہڑا آتا ہے سنا سکتے ہیں سنا دو تو آپ تو بہت اچھے ہو پڑھنے میں میٹھ بھی آپ کا اچھا ہے یہ تو پڑھنے میں بہت اچھا ہے بھئی سکول ریگولور جاتے ہو سکول جانا چھوڑو گے تو نہیں پکا کیا بننا چاہتے ہو بڑے ہو کھو جی ہاں آرمی میں جانے اچھا آپ کیا بننا چاہتے تھے سر اب بھئی کو کتنے پیسے آپ دیتے ہو کوئی بھائی پڑھتا ہے آپ کا کون پڑھتا ہے تینوں بھائی پڑھتے ہیں اور بہن بھی پڑھتے ہیں کھانا کھائیں یار سات میں بھی کھاتا ہوں چلیں کھانا کھاتے ہیں نوالہ بنا کے مجھے بھی دو میں بھی کھانا کھاتا ہوں یہ بچے جی کھانا کھا رہے ہیں اور کاش ان کے خواب ان کو کوئی واپس دلا سکے کاش ایسا ہو کہ یہ سارے خوشی سے شوق سے سکول جائیں پڑھے لکھیں اس قوم اور وطن کا نام روشن کریں یہ بچے اس وقت کھانا کھانے میں مشغول ہیں اور تھوڑی دور ایک واک ہے تمام بھی کیا گیا ہے انہی بچوں کے مستقبل کو لے کر ہماری دعا ہے کہ بیورو جو ہے ان کی بھی ان بچوں پر نظر پڑے اور ان کے والدین سے ان بچوں کو وہ مستار لے لے اور یہ بچے سٹیٹ کے پاس آ جائیں اور ان کا کچھ بن سکے آپ ہمارے ساتھ رہیں چائلڈ لیبر کرتے ہوئے بچے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کار واشنگ جو سرویس سٹینڈ ہے اس پر یہ بچہ ہلپ کروا رہا ہے اور بائک دلوانے میں ہلپ کروا رہا ہے یہ کوئی ایک داستان نہیں ہے لاہور بھرا پڑا ہے سارے کا سارا اسی طرح کی داستانوں سے اور یہ داستانیں یہاں ختم نہیں ہوتی بڑھتی جاتی ہیں اور ان کی کوئی آخری سٹیج نہیں ہے یہ بچے اپنے خواب بیچ چکے ہیں اپنا سب کچھ بیچ چکے ہیں سب کوئی انعلام کر چکے ہیں اور مزدوری کرنے پر مجبور ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے بنیادی وجہ کو جب تک اڈریس نہیں کیا جائے گا ان بچوں کا کچھ ہو نہیں سکتا اور ان کو نہ ہی کوئی جو ہے وہ سکول گوئنگ بنا سکتا ہے بہت کڑا امتحان ہے حاکم وقت کی جانب سے سوسائیٹی اس میں بڑا رول پلے کر سکتی ہے اور یہاں وہ لوگ سارے کے سارے گزرتے ہیں جو امیر لوگ ہیں پوش علاقہ ہے یہ چودری زہور الائی روڈ جو ہے یہ بڑا پوش علاقہ ہے پاس ہی اس کے حفیظ سینٹر ہے لیبرٹی ہے ایم ایم آلم روڈ ہے جہاں لوگ لاکھوں کے کھابے کھا جاتے ہیں لیکن ان بچوں کی زندگیاں شاید اسی طرح مزدوری کرتے ہوئے ہی کٹتی ہیں اور پھر کل کلان کو یہ جب خود صاحب اولاد ہوتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم سکول گئے ہوتے کاش ہم نے بھی وہ کلر کی پینسلیں جو ہیں تتلی میں رنگ بھرے ہوتے اس طرح کی ساری چیزیں بات کرتے ہیں صورتحال آپ کے سامنے ہے اور ان ساری صورتحال میں اسلام علیکم بیٹا کیا آلے آپ کے کیا نام ہے آپ کا انوش ناصر اور کب سے آپ کام کرتے ہیں میں یہ کل سے ہی آئے ہوں پہلے کیا کرتے تھے پہلے پڑھائی آپ پڑھائی نہیں کرتے کرتے ہیں کس کلاس میں ہو سیون پڑھتے ہو سات سات مزدوری کتنا کمالے تھے آپ سات آر سو جتنے لگے کمالی ہے کس سکول میں ہو آپ ڈیمیریکل ہے سکول آپ کا کوئی دوست ہے ادھر ہاں جی کون ہاں جوشوا می کا بہت زیادہ دوست وہ دوست ہیں آپ کی ہاں جی اچھا کیا بننے کا شوق آپ کو کیا بننے کا شوق آپ پائلٹ جو مردی آپ کا دل کیا کرتا ہے ہمارا فوجی فوجی بننے ہرمی میں ہرمی میں جانے ہاں جی تو گھر کتنے پیسے دیتے ہو آپ گھر جتنے ملے پورے دی اب با کیا کرتے ہیں پاپا یہ پاس ہی ہے کھا ہے یہ سامنے وہ ہے ان کو بلا سکتے ہیں پاپا جی سامنے کیا زیادہ کیا نام ہے آپ کا ناصر گل تو بیٹا کس کلاس میں پڑتا ہے ٹیون میں ٹیون میں تو اس کو پڑھائی تو نہیں چھڑوائیں گے ناں 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 باڑھ رہا وہ پیپر ہوئے ہاں ٹوٹی پیٹ 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 کام پہ نہ لگوائیں نیو بایٹ ٹھیک کروانے آیا ہاں اسے زیادہ سے زیادہ چھ پڑھائیں تاکہ وہ ایک بڑا آدمی بن سکے ٹھیک ہاں وہ کہتا ہے میں نے آرمی میں جانے ہاں پڑھنے میں کیسا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ پوری توجہ دیں گے تو یہ بہت بڑا آدمی بن جائے گی ایسا ہی ہے نا بہت شکریہ ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک